جب آپ نے دیکھ لیا کہ خیالات منذبت نہیں ہوتے ہیں واختلافہ اور یہ مختلف ہوتے ہیں عادتوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے مَا اِبْتِنَائِ مَا هُو مِن مُعْزِلَاتِ مَبَحِثِ الْفَن حالانکہ فن بلاغت کی مشکل بحث مبنی ہے یعنی وصل کے حسن کو وصل کے قبر کو ارتباط کے حسن کو جاننا علی معرفتہ اسی خیالات کے جاننے پر منحصر ہے تو علمتہ آپ کو اب معلوم ہو جائے گا کہ احتیاجہ صاحب المعانی کہ صاحب المعانی اور صاحب البلاغت کو کتنی ضرورت ہوگی علیہ بزلی الجہد کہ وہ کوشش صرف کرے فی التدرب فیہ خیالات میں مہارت پیدا کرنے میں اور خیالات کا فن بلاغت میں بڑا منفعت ہے بڑا فائدہ ہے مہم ہے کیونکہ تشبیحات میں تباہر حاصل کرنا اور استعارات میں اور دوسرے فنون کلام میں مبنی ہے خیالی تصورات کو جاننے پر وضوح ہا اور اس کے واضح ہونے پر وخفائے یا اس کے مخفی ہونے پر و تناسو بہا یا ان کے مناسب ہونے پر و تجانو بہا یا ان کے متزاد ہونے پر وَلَا بَأْسَا فِي أَن نُمْلِي عَلَيْكَ کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں مِن مُلَحِ الْأَخْبَار کچھ لطیفے اور اچھی دلچسپ خبریں اور اشعار مَا يُفیدُكَ جو آپ کو فائدہ دیں مزید فِي الْاستبسار وَاخفیت حاصل کرنے میں آپ سنیئے ایک لطیفہ یوکہ ایک لطیفہ ہے کہ صاحبہ سلاح ملکن ایک تھا بادشاہ کا وہ شیڈو صاحبہ سلاح مقلب وہ ہتھیار رکھنے والا شیڈو ہی کہتے ہیں نا اس کو جو اس کے اسپاس ہوتے ہیں باڈی کارڈ باڈی کارڈ تھا ہتھیار والا اسلحہ والا اور ایک تھا سائغن وہ رنگ ریز سائغ ساغہ یسوغ من رنگ ریز تھا سباغ من رنگ ریز سائغ وہ سنار سنار ڈھالنے والا زیور ڈھالنے والا تو سائغن ایک سنار تھا اور صاحبہ بقراتین اور ایک جو ہے گائے بیل والا تھا اور معلمہ سبیتین ایک مولوی صاحب تھے بچوں کو پڑھانے والے تو یہ چار لوگ تھے انتظامہم سلکو طریقین ان دونوں کو ایک ساتھ جوڑا راستے کی لڑین ہیں مطلب سفر میں ایک ساتھ ہوئے یہ لوگ فرقیبو مرقبل جد تو سفر میں یہ سیریس ہو گئے چلنے میں چلنے میں انہوں نے محنت کی وصلو سیرن نہار اور دن کے چلنے کو رات کے چلنے سے ملا دیا یعنی مسلسل چلیں بہت سیریس لی اور محنت والا سفر تھا لیل الالیل کالی رات کی چال سے دن کے چال کو ملا دیا اب یہ چل رہے تھے فی وحشت الزلام تاریکی کی وحشت میں اور مقاسات خوفی الضلال والزلل اور ڈر لگا ہوا تھا یہ بھٹکنے کا اور فسل جانے کا اور مشکل میں پڑ جانے کا آنسہم البدر اتنے میں کہ بدر کامل نے ان کو مانوس کیا اپنے مشرف اور منور چہرے سے مطلب چاند نکل آیا ابھی کالی رات گھٹا ٹوپ رات تھی بھٹک جانے کا خطرہ تھا کہ بدر منیر نکل آیا تو وہ ازاد تو اس نے اس کے انوار نے کلہ مزلمین بہیمین ہر کالی چیز کو روشن کر دیا تاریک کو اس نے روشن کر دیا تو فافازہ کل امیہم سب کی بانچے کھل گئیں تو سب لوگ اس کی سانہ کرنے لگے و ترشیح بے احلا اور استعارہ مرشہہ پیدا کرنے لگے و ترشیح بے احلا ما فی انائی ترشیح مطلب وہ چیز قطرات ٹپکانے لگے سب سے زیادہ شیری جو ان کے برطن میں تھا مطلب اچھی اچھی بار تھے وہ پیش کرنے لگے جو اپنے پاس تھی جو اپنے ادب کو جھارنے لگے مطلب جو اپنے پاس تھی فشبہ اس سلاحی تو جو باڈی کارڈ بندوق والا تھا جو ہتیار والا آدمی تھا اس نے تشبیح دی بترس کہ یہ جو ہے یہ ڈھال کی طرح سے وہ ڈھال وال پہن کے رہتا تھا ڈھال باڈی کارڈ تھا نا وہ تو سب پہن کے بندوق تان کے رہتا تھا تو اس نے اسی سے تشبیح دی چاند کو ڈھال سے المزحب سنہری ڈھال ہے چاند ٹروشن ہونے کی وجہ سے سنہرہ کے دیا اس کو یورفہ اند الملک جو بادشاہ کے سامنے پیش کی جاتی ہے ڈھال کیونکہ بادشاہ کا وہ تھا بادشاہ کا باڈی کارڈ تھا جب وہ لڑائی میں جاتا تو یہ اس کو پیش کرتا تھا ہتھیار کم ہوتا میں ذمہ دار سنار نے اس کو تشبیح دی بس سبیقت من العبریز کہ سونے کا ڈھلا ہوا سبی کا میں نے ڈھلا ہوا سونا سونا ڈھلا ہوا سونا ہے جس کو وہ سانچہ دکھا رہا ہے سانچے سے نکل رہا ہے مطلب ابھی سونا ڈھل کر کے اس سے تشبیح دی کے سانچے سے سونا ڈھلا ہوا نکل رہا ہے ایسا ہی ہے کیونکہ وہ یہی کرتا تھا سانچوں میں بناتا تھا کیا سونے کے زیورات تو ڈھلا ہوا سونا نکل رہا ہے کسی بھی شکل میں ڈھلا ہو گیا کڑے کی شکل میں ہو گیا بوتا کم نے وہ کیا سانچہ والبقار اور بیل والے نے تشبیح دی بل جبن العبیز گائے بیل والا تھا وہ گائے بیل والا تو اس نے کہا پنیر ہے سفید صاحب سفید پنیر کی طرح سے میرے گائے کا پنیر کیونکہ وہ دودھ دہی پنیر بناتا تھا نا گائے والا تھا تو پنیر جیسا ہے یہ جہ خروج امن قال ابھی جو اپنے برطن سے ترو تازہ نکل رہا ہے ابھی بالکل ابھی فریش پنیر کی ٹکی آر کٹ رکھی ہے گویا کہ ہم نے کیسا ہے چاند یہ والمعلم اور مولوی صاحب نے تشبیح دی کہ چپڑی ہوئی روٹی ہے جو کسی صاحب خیر کی طرف سے ہمارے پاس آتی ہے نا وہ چپڑی ہوئی گھی میں لگی ہوئی جی سرخ سرخ روٹی گھی والی وہ ہے یہ چاند جی یہ سب سے زیادہ دلچسپ بنا دیا اس نے پھر آگئی پھر مریاسویلویلہی مینزی مرو ہاتی کہ مولوی صاحب نے اس کو چپڑی ہوئی روٹی سے تشبیح دی کہ سرخ سرخ روٹی ان کے پاس کسی صاحب خیر آدمی کی طرف سے پہنچتی ہیں ایک تو یہ ہے یحکا ان ورراقن ایک کاغذ فروش صرف واقعہ منقول ہے اسف و حال وہ کہ وہ اپنی حالت بیان کرتے ہوئے کہہ رہا تھا عائشی ازیقو محبرہ کہ میری زندگی تو دوات سے بھی زیادہ تنگ ہے کیونکہ وہ یہی بیشتا تھا اسٹریشنری کے سامان اسٹریشنری والا تھا وہ تو دوات اور کاغذ قلم بیشتا تھا وہ کہا میرے دوات سے زیادہ تنگ ہے میرا جسم ادقو مسترہ وہ جو اسکیل ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ دقیق ہے باریک ہے اسکیل سے بھی زیادہ اور وجہ ہی اور میری وجہت اور میرا مقام میری عزت وہ شیسے سے بھی زیادہ نازو کے شیشہ بھی بیشتا ہوگا اس میں روشنہ ہی رکھتے ہوں گے سب چیزیں اور حضی میری قسمت اخفہ زیادہ خفی ہے قلم کی نوک سے بھی زیادہ پتلی ہے میری قسمت قلم کی نوک سے بھی زیادہ پتلی ہے میرا بدن وہ قصبہ بانس سے بھی زیادہ کمزورے بانس کے وہ بناتے ہیں کہ قلم برو برو کے قلم بناتے ہیں بانس کے میرا کھانا وہ رنگ سے بھی گون سے بھی زیادہ امر و کڑوا ہے گون سے بھی زیادہ عفس رنگ ہوتا تھا اس کی گوند بھوند بھی بناتے تھے اس سے بھی زیادہ کیا ہے وہ کڑوا ہے شرابی میرا پینہ وہ روشنائی سے بھی زیادہ کالی ہے کالا ہے میرا پینہ اور بری حال حالت کی برائی میرے ساتھ چپکی ہوئی ہے گوند سے بھی زیادہ سم گھومن ہے گوند گوند سے زیادہ چپک رہی ہے میرے ساتھ حدداد نے کہا حدداد کے اشعاریں نیچے والے وہ اپنے جیسے ہی مطلب سب بتائی ہیں یہ تو کیونکہ وراغ کوئی اسی چیزیں رہتی تھی اب حدداد لوہار کو کہتے ہیں لوہار اپنے اشعار پیش کر رہا ہے تو وہ اپنے باتیں کہے گا مطارق الشوق فی قلبی لہا اثر یطرقنا سنداب قلب حشوہ فکرو کہرائے کے شوق کے ہتوڑے میرے دل میں اثر ڈال رہے ہیں تو اس نے عشق کو ہتوڑے سے تشبیح دی شوق کے ہتوڑے میرے دل میں اثر کر رہے ہیں یطرقنا سندان قلب وہ قلب کے سندان کو پیٹ رہے ہیں ہتوڑے سندان وہ ہوتا ہے جس پر وہ ہتوڑہ پڑھتا ہے ایک سندان نیچے ہوتا ہے ایک ہتوڑہ ہوتا ہے اس سندان پر رکھتے ہیں کوئی چیز پھر ہتوڑہ چلاتے ہیں تو اس سندان وہ شوق کے ہتوڑے پڑھ رہا ہے حشوہ فکرو اور اس قلب کے سندان میں کیا بھری ہوئی ہے فکر بھری ہوئی ہے اور محبت کی بھٹی کی آگ قلب میں مزرمہ بھڑکی ہوئی ہے اور مبرد الشوق لائیوکی والا یذر اور جو شوق کی ریتی ہے وہ باقی نہیں رکھتی اور نہ چھوڑتی ہے ریتی بھی اس کے کام آتی تھی اور ڈاکٹر طبیل حکیم صاحب کے اشعار ہیں نیچے والے حکیم صاحب کے اشعار ہیں توڑوں کا میرے دل میں اثر ہے جو قلب کے سندان کو پیٹ رہے ہیں جس میں فکر بھری ہوئی ہے اور بھٹی خواہش کی بھٹی کی آگ قلب میں سلگی ہوئی ہے اور شوق کی ریتی نہ چھوڑتی ہے نہ باقی رکھتی ہے اور طبیل حکیم صاحب اشعار پڑھ رہے ہیں اپنے انہوں نے شیئر کہیں شرکتو لکم فی القلب منی شربتن لیتتفا بہا ناری ویہدہ و ساویسی میں نے شرکتو لکم فی القلب منی شربتن میں نے تمہاری شراب پی لی ہے مطلب تمہاری محبت کی شراب قلب میں لیتتفا بہا ناری تاکہ میری آگ بجھ جائے ویہدہ و ساویسی اور میری فکریں وہ ساکین ہو جائیں میری فکریں دور ہو جائیں تو میں نے تمہارے لیے قلب میں ایک مشروب پیا تمہارے لیے کا مطلب تمہاری محبت کو بھلانے کے لیے قلب میں ایک مشروب پیا لیتاکہ میری آگ بجھ جائے اور میرے و ساویس ساکین ہو جائیں اس میں جدائی کا اناب ملایا مہا سبستان سلوطن تسلی کا سبستان ملایا و اججاس حجرانی اور دوری کا اججاس ملایا و تربود آنیسی اور ایک دوسرے محبوب کا تربود ملایا دوسرا محبوب لے لیا مطلب تمہاری جگہ پر وہ تربود ہو گیا تو یہ مطلب اناب ملتا ہے سبستان ملتا ہے اججاس و تربود یہ چار چیزیں مل کر کے دواء بناتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ آدمی کے اندر جو وہ ہے کیا برا مادہ وہ سب اخلات فاسدہ وہ دست میں جاتے جاتے ہیں تو وہ ایک مسحل دواء بناتے ہیں اس سے ان چار چیزوں سے تو وہ جو اندر جو بگاڑ ہے وہ سب فاسد مادہ وہ دست آتے ہیں تو وہ سب فاسد مادہ بگڑ جاتا ہے ختم ختم ہو جاتا ہے تو اس میں میں نے تمہاری محبت کو دور کرنے کے لیے تم لفٹ نہیں دے رہتے تو میں نے شربت پیا تاکہ میری آگ ختم ہو جائے میرے وساوی ساکن پڑ جائیں جو اندر بگڑا ہوا مادہ ہے وہ چیز زائل ہو جائے تو میں جدائیگی کو تو اناب بنایا اور تسلی کو سبستان بنایا اور تمہیں ہجران مطلب تمہیں چھوڑنے کو اجاز بنایا اور آنیس ایک دوسرے محبوب کو لیا تو اس کو تربود بنا دیا پسفیتو ہو پھر میں نے اس کو چھانا صاف کیا اور چھان کر کے اذا عملت دوا ہو جب پھر دوا پی گیا میں جب دوا نے کام کیا تو طرح تو ہوا کم میں نے تمہاری محبت کو پانچ مرتبہ دست جا کے نکال پہ گا بہینہ خمسی مجالی سے پانچ اسحال ہوئے تمہاری محبت ختم ہو گئی اندر جو فاسد مادہ تھا وہ پانچ مجلسوں میں تمہاری خواہشات کے جو اندر بگڑ رہی تھی اور مجھے پریشان کر رہی تھی اب وہ اسحال دوا پی کر کے ختم کر دیا مقالا بعضوہم بعض لوگ کہنے لگے بعد ماہ انشدہ لیل امیر سیف الدولہ کہ سیف الدولہ کا شعر پڑھا انہوں نے وہ اسفق قوس قزہ قوس قزہ میں سیف الدولہ کا شعر ہے بعد ماہ انشدہ لیل امیر